پہلے میں آپ کو دنواد دوں گا کہ آج دیش کا جو بجٹ جس پہ چچا چل رہی ہے اس پہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا کندری بجٹ پہ سبت مودے تیسری بار آپ کی سرکار بنی اور بہت بڑی امید دیش کے جوان کسان مزدور سرو سماج کو تھی لیکن بجٹ سے عام جن کو نیرہ سا ہاتھ لگی میں رادستان کی ناغور لوگ سوا سے دوسری بار چن کر آیا ہوں آپ کو چودہ اور انیس کے اندر رادستان سے پچیس شیر دیتا ہے اور بہت بڑی امید رادستان کو تھی لیکن رادستان سعیت تمام ورگوں کو اس بجٹ سے جو میں پچھلے دو دن سے چرچا سن رہا تھا اس کے اندر بڑا چڑھا کے بات کر رہا تھا اس بات کو کوچھ رہا تھا ہمیں بی آر آندرہ کو اگر ویسے پیکیج دیا اسے ہمیں کوئی اتراج نہیں ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن ہم سب کو جو پچھلی چودہ کے اندر آپ کو لائے انیس کے اندر لائے اب بھی آپ کے جو ساتھ ہیں ان لوگوں کا بھی ویسے جان رکھنا چاہیے سوتیلہ بیوار دیش کے انی راجیوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا سعودی مہدے پردان منطری جی کو میں کہنا چاہتا تھا یہ کہ آپ کے ہمارے غادستان اسٹیٹ جہاں کے مکہ منطری جی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا جب بجٹ یہاں پر آیا مکہ منطری جی نے ٹویٹ کیا پٹنا پورنیا ایکسپریس ہوئے بکسر بھاگلپور ایکسپریس ہوئے بہت گہ رات ویسالی و دربنگا میں شڑکوں کا ہم تیجی لائی جائے گی بکسر میں گنگا نظر میں لین والا پول سبیس جار کروڑ کے کل آگے سے بی آر کا ٹویٹ ہمارے مکہ منطری جی نے کیا بجنلال جی نے اور جب آلوچ نہ ہوئی راجستان کے اندر تو ان کو اپنا ٹویٹ واپس لنا پڑا ان کو یہ لگا کہ چوک ہو گئی وہاں تو آپ کی سرکار تھی راجستان کے اندر آپ کی سرکار جہاں ہے اور وہاں ویتھیت ہو کے مکہ منطری کو ٹویٹ واپس لنا پڑے میرے حساب سے یہ معاملہ ٹھیک نہیں اب جب بھی آپ گوشنا کریں اٹھ کروڑ راجستان کے جو لوگ ہیں جنہوں بھائی جنتہ پارٹی کی سرکار دیر ہمیسا آپ کے ساتھ کھڑے رہے ان کے ساتھ دھوکا ہوا ایسا اس کے اندر کے ساتھ دوسرے کاریکار میں دیش کا سب سے بڑا کسان آندھوں لگا لمبے سمیت چلائے ساسو زیادہ کسانوں سادت دی اور میں آپ کی انڈیا کا حصہ تھا اور کسان آندھوں کے سمیے اکالی دلو رشت لوگتان ترک پارٹی جنہوں نے انڈیا کو چھوڑا اور کسانوں کے حق کے لئے میں آپ کو چھوڑ گیا لگ ہوا اس میں آپ کے یہاں سے کئی سانست کہتے تھے کہ ابگیوار کیسے جیت کے آگے ابگیوار ہم جیت کے بھی آئیں اور یارہ لوگوں کو ساتھ لکے بھی راجستان سے آئیں یہ آپ جانتے تھے آپ نے ایم ایس پی پہ جو وعدہ کیا تھا اسے کچھ آپ نے بڑا کر ایم ایس پی کی بات کے ہم چاہتے ہیں کہ ایم ایس پی کی پوری خریدو اور کسان کو اس کا حقہ رضی کار میرے جو وعدہ آپ نے کیا وہ وعدہ آپ نے بڑا کسان کرز ماپی کی بات کرو کسانوں تیس جون تیس کو اچھی لوگ سوام جب آپ کی سرکار نے میرے سوال کے جواب اندیس کے کسانوں پر کرجے کی استثیتی بتائی تو چنتہ جنگ تھی کیول میرے راجستان کے کسانوں پر ایک لاکھ سنتالیس زیر پانچورتیس کروڑ پر کرسی کرج بکایا ہے میں آپ کے مجم سے پتان میں جو اندرود کرتا ہوں کی کسانوں کی آٹھ پٹری پر لانے کے لیے راجستان سعید دیش کے سبھی کسانوں کی کرج ماپی کرنے کا نشط روڑ میں بنائے جائے اور ٹیکٹر سعید کرسی اپنوں کو جی ایسٹی کے دائرے سے بارکے جائے سبج مد ہے جب آپ نے پندرہ لاکھ کروڑ روپے دھنا سیٹوں کا ماپ کے اپسے رہے سرکار ہے کوئی سی بھی رہی چاہیے میں کوئی یہ نہیں کرتا کہ ایک سرکار کی بات کسان کرج ماپی کی چنتہ کسی نہیں کری وہ پندرہ لاکھ کروڑ روپے اگر دھنا سیٹوں کا ماپ ہوا ہے تو پندرہ لاکھ کروڑ کا کسان کا کرج ہے وہ سمپون کرج ماپ ہونا چیے کرسی بجٹ ہے اور سرکار کی اسپریٹ ویجن کا اباب اس کے اندر دکھا تھوڑا سا زیادہ ضرور ہے پراکرتی کیتری جوڑا جائے گا ویتمنتری جن کا ضرورت پر آدھر دس ہزار انپوٹ ریزورٹ سینٹر کے لیے تین سو پہنسٹر کوڑ روپے کا پراؤدان ہے تو پچھلے سال چار چون سٹھ کوڑ روپے تھا لیکن خرچ کیول چوڑ روپے ہوئے میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پراکرتی کھیتی کو بیاپر کی اس طرح کامیہ اس پاس پر کہہ کوئی پکتہ پیمانہ آپ کے پاس ہے کیا کیا اس ویسے کو لے کر آپ نے کبھی دیس کے ویگیانک سمدھائی کی رائے لیکیا سمجھ مو دے آج بھی میں پراؤنمتری جی کا باشن سنڈا تھا اگنی ویر کی تاریف ہو رہی تھی اگنی ویر کے خلاب اگر دیس کے اندر آندولن کئی ہوا تو راشتی لوگ تانترک پارٹی جنڈے کے ساتھ آندولن کیا جوتپور میں دو لاکھ ہوا ہون ہیں بڑی ریلی کی اور چوکی راجستان ہریانہ پنجاب اتر پردیس اور ڈلی کے کسان کے بیٹے ہمیشہ سادت دیتے ہیں بیچ جار پیٹوچی پاڑیوں پہ پچاس کلو گولہ بارود اور پھوٹی سیون پھوٹی سکھ کے ساتھ انہوں نے کارگل کے اندر بھی لوہا منوایا لیکن اگنی ویر سے ہر کوئی پریشان ہے پنجاب کے اندر جب دو اگنی ویر صحیح ہوئے اور ان کی پارٹیوز ایمبولینس کے اندر وہ آئی تو لوگ اچمیت ہوگئے کون آیا کون نہیں آیا ان کی نہیں کوئی پینسنگ کی بیوستہ نہیں اگنی ویر کی وجہ سے ہمارے اگنی ویر یوجنہ کو بند کیا جائے سبت دیمو دے میں میرے دو تین مہتر ماملے میں رکھ کے جلدی میری بات سوابت کروں گا اگنی ویر ہم کوئی آپ کی یوجنہ کا ویروت اس لیے کریں کہ دیش کا جوان اس کا ویروت کر رہا ہے شیناک کا سممان کیسے ہو کس طرح لوگ سعید ہونے کے لیے جاتے تھے رو جم پڑتے ہیں لیکن اب لوگ سعیدہ میں جانے سے کتران لگے میری مانگ ہے کہ اگنی ویر سمافت کر کے پوری باتی سعیدہ بڑتی دے لیا ہوں سمجھ مہتے ہیں میری یہ کوشل وکات و بیروتگاری کی جو بات کی 20 لاکھ کوشل وکات و پراہزان کی بات کی جن جنہ تو آپ نے پکڑا دیا لیکن اس میں جو کیندریے نوکریوں میں جو ہمارے فدھ کھالی ہے ان کو بڑھنے کے لیے آپ آدیت کریں اسکیل دیولپمنٹ کے آپ نے بات کی تو ہریانے کے بعد راجستان کی بیروتگاری در سب سے عدیق ہے اس لئے اس سے میرا شدہ ہو ہے کہ کیول اسکیل دینے سے ہم روزگار نہیں دے سکتے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہو کیا سمیہ کے ساتھ کورس میں بدلہ ہو آیا نہیں کیا جو ٹرننگ سینٹر چل رہے ہیں کیونکہ کیول سب چیڈیا سرکاری سائطہ لینے تو نہیں چل رہے ہیں سوڈی مہتے ہیں میں ایک ڈیڈ منٹ میں میری بات سمجھ کروں پیٹرول ڈیژل کی قیمتہ اسمان چھوڑی ہے اور مہتے پیٹرول ڈیژل کی بڑتی درو کا پٹی اثر مہنگائی پر پڑھ رہا ہے آج حالات کیا ہے مہنگائی چربل لیکن آپ نے بجٹ میں ماجمہ نردن ورک کے مہنیلاؤں کی طرف جان نہیں دیا کمر توڑ دی میں چاہتا ہوں پیٹرول ڈیژل کی قیمتے کم ہو میں راجستان پیارا ہوں میرے راجستان راجیے کو جس طرح آپ نے بیار اور آندھرہ کو ویسے پیکیج دیا مہدے راجستان راجیے کے اندر بھی ویسے راجیے کا درجہ جس میں مابدند ہوتے ہیں جہاں چمبل کے بیڈ ارابلی کی لمبی پروت مالا ویسال دیگستان اور ٹرائبل بیلٹ ہے ان تمام اسطانوں بھی پیرت حالاتوں میں راجستان کے لوگ رہتا آجا دی دسکوں بعد گھاں میں ڈانیوں میں سودھ پینے کا پانی نہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ 20-20 کلومیٹر پیدل مٹکا سر پہ رکھ کے اور جس طرح ملائیں پانی لاتی دی پانے کے سنچے آج بھی ہم ٹانکوں کے اندر برسات کا پانی اکھٹا کرتے ہیں آجا دی کے 75 سال بعد بھی آج بڑے وکٹ آلات راجستان کے اندر ہیں ٹرائبل بیلٹ میں کوپوشن سے بارہ کے اندر بھوک سے موتے ہوئی گاہوں کے انتیب چھوڑ پہ بیٹے وقتی کو سواج شوہوں سے بنیادی سوئیداؤں کا لاب نہیں پھل پڑتا ہے میں آپ سے مانگ کرتا ہوں کہ راجستان کو ویسید راجیہ کا درجہ دے درجہ نہیں دے پا رہے ہو آپ تو ویسید پیکیج راجستان کو دیں یہ میری مانگیں سواج بھو دے ای آر سی پی پہ لاشٹ میری کنکلوس کر رہا ہوں سواج بھو دے ای آر سی پی کو آپ نے راشتے پریوجنا گوشت کیا جو ہمارے یہ آپ کے اسٹن کے جلے ہیں بھارت سرکاری سے راشتے مہتو کی پریوجنا کا درجہ دے آپ نے درجہ نہیں دیا میرے سچے سے ناغور سید پریوجنا کے وہ تمام جلے جنہوں نے اکال کے سائے میں امنا عتیر در آج بھی سنگست کر رہے ہیں وہاں کے کھیتوں میں سینچائے کے لئے اور لوگوں کو پینے کے پانے کے لئے ای آر سی پی کی طرز پریوجنا کے اندر ڈبلو آر سی پی پریوجنا کو کیا گوشتنا یہاں سے کر رہا ہے یہ میں حضرت آپ سے مانگ کرتا ہوں ایک میرا آدھا منٹ دس سیکنڈ میں میرا یہ صاحب آپ نے صوبہ کی یوزنہ آپ لے کھائے دیس کے اندر اور پٹی ایک دھانے کو ویڈیو تکرد کیا لیکن صوبہ گے کی پر سنسو دی یوزنہ لائکو ترہ گئے آتا ہمارا بجٹ خرد دیوا آڈی ایسس ویڈیو تکرد کے لئے صوبہ گے کی سنسو دی یوزنہ آڈی ایسس آئی آج میرا جو آئی اس میں میرا سوال ہے جس میں آپ نے بتایا کہ ناغو اور دیڑوڑا کچامن جیلے کے لئے پندرہ چھے سو پندرہ گروہ موجود کرنے کے پچیس منٹ شتان کلوڑ روپے دیئے کیول میرے سنتیدی سیتر کی بات کو تو ابھی کے پراہدان کا انصار پیتالیس ہزار روپے تک رکھیں کہ پیتالیس ہزار روپے تک اگر ہے تو وہ سرکار دے گی میری مانگ ہے کہ بہت ڈھانیاں بس گئی دور دور ڈھانیاں تو پیتالیس ہزار کئی رائیڈر ہٹا کے اسی ہزار روپے تک آپ یہ کیا جائے دوری بڑھائی جائے تو اور زیادہ لوگوں کو بلا آپ ملے گا بہت بہت آپ کو بنے گا بہت 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 تانسہ خبروں کے لئے بزیت کریں دفیکٹ انڈیا کی ویب سائٹ اور ڈاؤنوڈ کریں دفیکٹ انڈیا ایپ